اسلام علیکم کلاس ون بیٹے میں آپ کی اردو ٹیچر میں کو برا بات کر رہے ہوں کل آپ لوگ جو سرگرمیاں لے کر گئے ہیں آج سے ان پر کام سٹارٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے جو آپ کو سرگرمی نمبر ایک دی گئی ہے وہ ہے املہ بدل کر نئے الفاظ بنائیے یہ سرگرمی آپ لوگوں نے پہلے بک پر بھی کی ہوئی ہے اب یہ مزید پریکٹس کے لئے پھر آپ کو میں دے رہی ہوں ایک دفعہ پھر ایکسپلین کر دیتی ہوں ان کے جو حروف ہیں ان کی ترتیب بدل کر ان کو آگے پیچھے کر کے آپ نئے الفاظ بنا کر لکھیں جیسے نام نون علیف نامیم ساکھن نام ہے یہ مثال دیکھیں آپ اور اس میں ان کے حروف کو آگے پیچھے کیا تو میم علیمہ نون ساکھن مان ایک نیا لفظ بن گیا اسی طرح ناک املا کو آگے پیچھے کر کے لکھیں گے تو کان را ہے تو ہار لاد ہے تو ڈال جال ہے تو لاج کوٹ ٹوک دال لاد پان ناب نوک کون اسی طرح سے یہ باقی سارے الفاظ ہیں جن کے آپ عروف کو آگے پیچھے کر کے نئے الفاظ بنائیں گے اور یہ تو ایک مثال ہے اس کے علاوہ آپ کوئی بھی الفاظ ہیں ان کی املا کی اگر ترتیب بدلیں تو آپ بہت سے نئے الفاظ بنا سکتے ہیں اس کی آپ پریکٹس کیجئے گا اور سرگرمی نمبر دو میں آپ نظ میرا تکیہ کے املا کے جو الفاظ ہیں ان کو یاد کر کے خوشخط تحریر کریں یہ آپ کا آج کا کام ہے اللہ حافظ